موسیقی 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 اور اس غیر فیل پیداواری صلاحیت کا براہ راست اثر ملکی معیشت پر پڑے گا آلیور ایمٹریوز بریسٹل یونیورسٹی برطانیاں میں کلائمٹ سائنٹسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی باعث کام نہ کر سکنا ان لوگوں کے لیے مزید براہ ہے جن کی آمدنی پہلے سے ہی کم ہے گرمی میں اضافی کی وجہ سے کام سے چند دنوں کا تاتل بھی کم آمدنی والے افراد کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے جس کے باعث انہیں خوراں خریدیں، طبعی اور دیگر اخراجات سے نبٹی کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی چیز انہیں خطرناک موسم میں بھی کام کرنے پر مجبور کرتی ہے چاہے اس سے ان کی بیماری یا موت کا خطرہ بڑھ جائے ایک حالیہ تحقیق میں انڈویوز اور ان کی ساتھیوں نے دیکھا کہ کیسے درجہ حرارت میں اضافہ، نمی کی وقتار، ہوا اور دیگر موسمی اثرات بالغ افراد کے روز مرہ کے کاموں پر اثر انداز ہوتی ہے اگر ایک ماہ دے اوسط درجہ حرارت چوتیس ڈگری سیٹی گریٹ سے تیرانوی ڈگری فارڈ ہائٹ سے زیادہ ہے تو اسے اضافی تصور کرتے ہوئے مہینے کی بڑے حصے میں کام کرنے کے لیے غیر محفوظ کہا جائے گا اس تحقیق کی بنیاد پر بھارت، میکسیکو، پاکستان، الجیریا اور چارڈسلے ممالک کام سے مطالق گنگی میں اضافے کی دباؤ جیسے خطرے کی صدمی ہے لیکن ممالک کی یہ فہرس عالمی درجہ حرارت کی بڑھنے کے ساتھ ساتھ طبیل ہوگی اس زمن میں سائد زاد کہتے آ رہی ہے کہ اگر ایک صدی یا اس سے زائد کے مقابلے میں ایک اشاریہ پانچ ڈگری سیٹی گریٹ یعنی دو اشاریہ ساٹھ ڈگری فارڈ ہائٹ بڑھتا ہے تو یہ چیز محولیاتی حالات کو ڈرابہی انداز میں تبدیل کر سکتی ہے اور زمین ان حالات کی نزدیک ہے جب درجہ حرارت اتنا حنصہ پار کر لے تو مزید پندرہ ممالک بشمول آسٹریلیا بھی ممالک کی اس فہرس میں شامل ہو جائیں گے جہاں اکثر حرارت میں اضافہ باہر کام کرنے والوں کو غیر محفوظ بنا دیتا ہے مزید پڑھا درجہ حرارت معمول سے دو ڈگری سیٹی گریٹ اور تین اشاریہ چھے ڈگری فارڈ ہائٹ سے زیادہ ہونی کی صورت میں امریکہ سمیت مزید دس ممالک گلوبل واربنگ کا شکار ہوں گے مندرچہ بالا تحقیقی لس پلانیٹری ہیل بسنبہ 2018 کی شمارے میں شائع ہوئی لیکن پیداواری صلاحیت درجہ حرارت کے کم ہونے پر بھی متاثر ہو سکتی ہے کلائمٹ پولیسی جنوری 2019 کے شمارے میں شائع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق درجہ حرارت میں کمی کا آغاز WGBT گلوبل ٹیمپریچر 28 ڈگری سیٹی گریٹ یعنی 82 ڈگری فارڈ ہائٹ تک پہنچنے سے پہلے ہو سکتا ہے سام فینک ہیوزر ان ریپورٹرز میں سے ایک مصنف ہے اور لندن سکول آف اکنووکس انگلینڈ سے وابستہ ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ اہم کام سر انجان دیلی کی قابلیت مات پڑ جاتی ہے اگر درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے تو گرم موسم میں سخت جسمانی مشقت آپ کو کمزور کر دیتی ہے کساند بزدور اور جو لوگ ایسی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں جہاں ایسی کی سہولت موجود نہیں ہوتی اس صورت میں کام کے دوران زیادہ وقفیں چاہیے ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کام کی رفتار سست ہوگی اور درجہ حرارت بڑھنے کی صورت میں ذہنی استاد بھی متاثر ہوتی ہے ذہنی استاد سے مراد یہاں ہماری سوچنے کی صلاحیت حساب کتاب اور بربخت صحیح فیصلی کی قوت ہے یو اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ دنیا میں درجہ حرارت کے اضافے سے مختلف علاقوں میں کام کرنے کے آیام کم ہو رہی ہیں انہوں نے مزدوروں کی پیدواری صلاحیت میں کمی کا دنیا بھر کا نمونہ حاصل کیا ان کی ریپورٹ کے مطابق گرمی کے سبب کام کرنے کے آیام کمی صرف ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل علاقوں میں نہیں ہوگی بلکہ شمالی یورپ اور وسطی ایشیا جیسے مقامات پر بھی گرمی کے شدت محسوس کی جا سکے گی ان کے گروپ کی یہ ریسرچ 20 جنوری کو جنرل آف کلینر پروڈکشن کے شمالے میں شائع ہوئی تمام ممالک یقصہ طور پر ان اثرات کو محسوس نہیں کریں گے عالمی درجہ حرارت میں 2 ڈگری سنٹیگریٹ یعنی 3.6 ڈگری فارن ہائٹ اضافے کے ساتھ دولت مند ملکوں کے برعکس کم آمدنی والے ممالک میں کام کرنے والے آیام میں دھائی گناہ زیادہ کمی آئے گی اس وقت کم آمدنی والے ملک میں اور ستکار کو ہر سال 31 دن کام کرنے سے محروم ہو جائیں گے جبکہ درجہ حرارت میں 3 ڈگری سنٹیگریٹ یعنی 5.4 ڈگری فارن ہائٹ اضافے پر وہ ہر سال تقریباً 61 دن کام کرنے سے محروم ہوگا یہ تقریباً دو ماہ کی اجرت سے محرومی ہوگی فروتہ.tv مہوریات سے جڑے صحت تعلیم اور کھیل کے مسائل پر آگے ہی دینے والا باہد بیٹ ٹی وی چینل